اسلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو یوٹیوب چینل سائنسیس 1270 میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل میں حیاتیہ طبیعات اور کیمیا کے مشکلوں پر جیدہ انوانات کے ساتھ میں اور آپ ملکہ نبرت آسماء ہوتے ہیں یعنی درس و تدریس ہوتی ہے اور آخر میں ان کو سر کر لیتے ہیں آج ہم اپنی پچھلی ویڈیو سے آگے چلتے ہوئے اگلے ٹاپک میٹوسیس کی بات کرتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ جو سیل سائیکل ہے خلوی دور جو ہے اس میں انٹر فیس اور ایم فیس دو بڑے مرحلے ہیں اور پھر ہم نے انٹر فیس کو اس کے چھوٹے مرحلوں میں تقسیم کر دیا تھا اور میٹوسیس کو اس ویڈیو کے لیے چھوڑ دیا تھا آج ہم میٹوسیس کی بات کریں گے کہ میٹوسیس کیا ہے میٹوسیس خلوی دور کا ایک حصہ ہے اب بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو پہلے ڈیفائن کروں تو یہ کچھ اس طرح کی اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ میٹوسیس is a cell division جس میں بننے والے خلیے جو ہیں ان میں کروموسوم کی تعداد وہی ہوتی ہے جو کہ اس کے پیرنٹ سیل میں تھی یعنی کہ کروموسوم کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوتی کیونکہ ایک اور طرح کی بھی خلوی تقسیم ہے جس میں کروموسوم کی تعداد نصف ہو جاتی ہے لیکن میٹوسیس میں کروموسوم کی تعداد جو ہے وہ اس میں ردو بدل نہیں ہوتا جتنے کروموسوم پیرنٹ سیل میں ہوں گے اتنے ہی نئے بننے والے سیل میں ہوں گے مثلا اگر انسان کو دیکھے تو انسان کے ایک سیل کے اندر 46 کروموسوم ہوتے ہیں اور اگر میٹوسیس میں سے یہ سیل میٹوسیس کے مرحلے میں سے یہ سیل گزرے گا تو جو نئے سیل بنیں گے تو ڈاٹر سیل جو بنیں گے دختر سیل جو بنیں گے ان میں بھی 46 کروموسوم ہی ہوں گے دونوں میں 46 اور 46 کروموسوم ہوں گے اتنے یعنی کہ اتنے ہی کروموسوم ہوں گے جتنے کے پیرنٹ سیل میں تھے اب میٹوسیس جو ہے اس کی ایک اہمیت ہو آپ کے سامنے آگئی کہ اس کی یہ کیوں اہم ہے اس تقسیم کے ذریعے سے کروموسوم کی تعداد کو یقصہ کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے یونی سیلولر یوکیری آرز بھی میٹوسیس کے ذریعے سے ہی ریپروڈوز کرتے ہیں مثلا امیبا جو ہے ایک امیبا سیل جو ہے وہ دو امیبی میں تقسیم ہو جاتا ہے میٹوسیس کے ذریعے سے اس کی یہ سیل دویج ہے اس کی ریپروڈکشن ہے لیکن انسان کی کیس میں میں نے بتایا آپ کو کہ انسان جو ہیں ان میں انسانوں میں یا دوسرے بڑے ملٹی سیلولر جانداروں میں جو گروت ہے نمو ہے وہ میٹوسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے سیل جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں سیل جو ہیں میٹوسیس کے ذریعے سے ہی وجود میں آتے ہیں تو یہ تو بات ہوگی کچھ اس کی ڈیفینیشن کی اب میٹوسیس جو ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس میں کروموسوم کی تعداد کو بڑھ کر آرکھا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی نیوکلیر ڈویجن ہوئی کہ نیوکلیس جو ہے وہ نیوکلیس جو ہے وہ سیل کا مرکزہ جو ہے وہ میٹوسیس کے ذریعے سے تقسیم ہوتا ہے اب میٹوسیس جو ہے یہ ایک بہت پیچیدہ اور بڑا ہی بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسس ہے جس میں کہیں پر بھی گربر نہیں ہونی چاہیے تو آئیں جلے دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1882 میں جرمن بائیالوزیس والدر فلیمنگ observe that in a dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called میٹوسیس یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ والدر فلیمنگ نے میٹوسیس کی ترم ایجاد کی اور اس نے ایک ترم اور ایجاد کی تھی جس کو کرومیٹن کا نام دیتے ہیں اب اس نے والدر فلیمنگ نے سب سے پہلے جو ہے انسانوں میں میکروسکور کے نیچے جو ہے نیوکلیس کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے دیکھا اس نے محسوس کیا کہ نیوکلیس passes through a series of changes کہ نیوکلیس میں کچھ تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں اس کی تقسیم سے پہلے تو اس نے اس کو میٹوسیس کا نام دے لیا میٹوسیس is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells میٹوسیس کے بعد ہی جو ہے ایک سیل جو ہے وہ دو ڈاٹر سیل میں تقسیم ہو سکتا ہے each with the same number of chromosomes as were present in a parent cell اور جو نئے سیل بنیں گے ان کے اندر کرومسوم کی تعداد وہی ہوگی جو کہ parent cell میں تھی تو اب میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ میٹوسیس ایک اس طرح کی cell division ہے جس میں کرومسوم کی تعداد بدلتی نہیں constant رہتی ہے کرومسوم جو ہیں اتنے ہی ڈاٹر سیل میں موجود ہوتے ہیں جتنے کے parent cell میں موجود تھے انسان کی مثال تھی کہ انسان کی اگر ایک cell میں 46 کرومسوم ہیں چیلیس کرومسوم ہیں تو نئے بننے والے سیل میں بھی چیلیس ہی ہوں گے دونوں ڈاٹر سیل میں چیلیس ہوں گے اور دوسری بات کہ میٹوسیس کے اندر جو ڈاٹر سیل بنتے ہیں ان کی تعداد دو ہوتی ہے میں یہ بات پہلے ایک مطلب پہلی بتا چکا ہوں کہ میٹوسیس کے اندر کرومسوم کی تعداد constant ایک سا رہتی ہے ایک اور طرح کی بھی cell division ہے جس کے اندر کرومسوم کی تعداد reduce ہو جاتی ہے ایک فرق یہ پہلے میں بتا چکا ہوں اب یہ دوسرا فرق بتا رہا ہوں کہ میٹوسیس کے اندر جو ڈاٹر سیلس بنتے ہیں وہ دو بنتے ہیں کیونکہ ایک اور طرح کی جو ڈاٹر سیلس بنیں گے تو اس طرح سے ہی اپنے ذہن میں جو ہے تھوڑا سا معاصنہ بھی تیار کرتے جائیں کہ کس طرح سے میٹوسیس جو ہے وہ ایک اور طرح کی ایک اور طرح کی سائل ڈویزن سے یا نیوکلی ڈویزن سے مختلف ہے اب اگلا پیرا گراف جو ہے میٹوسیس اکرس مائٹوسیس جو ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ بیکٹیرم کے اندر جو سیل تقسیم ہوتا ہے اس کی جو ڈویزن ہوتی ہے وہ سیلڈویزن کہلاتی ہے میٹوسیس جو ہے وہ اکراتک سیلز کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ spindle ایک چیز ہے spindle فارمیشن وہ اکراتک سیلز میں ہوتی ہے اب یہاں پھر اکراتک سیلز میں ہوتی ہے ان ملٹی سیلور آرگانیسم تو سیمیٹک سیلز انڈر کو میٹوسیس اب یہاں پر یہ بات لکھی ہوئے کہ ملٹی سیلور آرگانیزم میں سیمیٹک سیلز اب سیمیٹک سیلز کون سے ہیں سومیٹک سیلز وہ ہے کہ جس سے ہمارا جن کا کام رپرohlکشن میں نہیں ہے. جسم کا ہر وہ سیلز جس کا کام رپرڑکشن میں نہیں ہے وہ سومیٹک سیل ہے. اور جو اس کے برحص دوسری طرح کے سیلز ہیں کہ جن کا کام رپرڑکشن میں ہے تو انuka ملائن سیلز کہتے ہیں. یا جرم لائن سیلز کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹرم جو سومیٹک سیلز کے ا bursting سفر پوچھیں تو یہ وہ سیلز ہیں جو جن کا کام رپرڑکشن میں نہیں ہے. جس سے کسی جاندار کا جسم یا اس کا سٹکچر جو ہے بنتا ہے وہ سمیٹک سالس ہوتے ہیں مثلا ہماری خال ہمارا دل دیماغ مسلز یہ پھے پھڑے یہ سب سمیٹک سالس پر بنے ہوئے ہیں پروکراتک سالس انڈرگو آ پروسسس سیملر ٹو مایسٹوسیس کارل بائینر فیشن میں نے آپ سے شروع پر بتایا تھا کہ ایک بیکٹیرم بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو میں لیکن لیکن اس کو سیل ڈیویشن نہیں کہتے بلکہ اس کو اس کی ریپرڈکشن کہتے ہیں تو پروکراتک سالس انڈرگو آ پروسسس سیملر ٹو مایٹوسیس کارل بائینر فیشن بیکٹیرم جب ٹکسیم ہوگا ایک سال سے دو سال بنیں گے اس کی ریپرڈکشن ہوگی تو اس کی ریپرڈکشن بائینر فیشن کہلائے گی تو بات یہ ہے کہ بائینر فیشن بہت پریسائز تر میں ایک بیکٹیرم کی ریپرڈکشن کے لیے اگر ایک بیکٹیرم کا سال دو بیکٹیریا میں ڈیویٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی ریپرڈکشن اس کو آپ ریپرڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں they don't undergo proper mitosis اب یہاں پر لکھا ہوا proper کے مطلب یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں بنتی جو کہ یوکراتک سالس کے اندر بنتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو proper mitosis نہیں کہتے ہیں اس کا جواب آگے لکھا ہوا ہے پروکیراتک سالس don't have proper nucleus and do not form spindles during division تو یہ ڈیفرینس ہے یہ ہے اس کی وجہ کیوں جو ہے ایک بیکٹیرم کی نیوکلیوڈوشن کو ہم mitosis نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی division کے اندر سپینڈل نہیں بنتا تو اس وجہ سے ہم اس کو mitosis نہیں کہہ سکتے پھر یہ اوپر والے باکس میں ایک definition لکھی ہے سومیٹک سیلز کی اور وہ میں نے بتا دیا کہ سومیٹک سیلز وہ ہوتے ہیں کہ جس سے جاندار کا جسم بنتا ہے لیکن جرم لائن سیلز اور دو سیلز which give rise to گامیرس تو اس طرح سے وہ سیلز جن کا کام ریپرڈکشن میں نہیں ہیں وہ سومیٹک سیلز ہیں اور جن کا کام ریپرڈکشن میں ہیں ان کو ہم جرم لائن سیلز کہتے ہیں سومیٹک سیلز انڈر کو مائٹوسیز سومیٹک سیلز جو ہیں وہ مائٹوسیز کے عمل سے گزرتے ہیں اور نئے سیلز بناتے ہیں جرم لائن سیلز انڈر گو مائی آسیز وہ ایک دوسری طرح کی ڈیویشن سے گزرتے ہیں جس کو مائی آسیز کہتے ہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں پہلے اس مائی آسیز میں کرومسوم کی تعداد ریڈیوز ہو جاتی ہے مائی آسیز میں مائی آسیز جو ہوتی ہے وہ جم لائن سیلز میں ہوتی ہے جبکہ مائی آسیز جو ہے وہ جسم کے سومیٹک سیلز کے اندر ہوتی ہے واپس آتے ہیں اپنے اپنے ٹاپک کے اوپر تو فیزیز آف مائی آسیز پہلے ہم نے انٹر فیس کے مراحل کو سٹیڈی کیا تھا آج ہم ابھی مائی آسیز کی فیزیز کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ مائی آسیز اب بات یہ ہے کہ مائی آسیز جب ایک دفعہ سیل کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے تو بیچ میں کہیں پر بھی آپ پاؤنٹری نہیں مار کر سکتے کہ یہاں پر سیل اس وقت یہاں پہنچ گیا یہاں پر سیل اس وقت وہاں پہنچ گیا سیل رکھتا نہیں ہے سیل کنٹینوس لے جو ہے مستقل طور پر روبو مائی آسیز میں انٹر ہوا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنا یہ پروسس مکمل کرے گا اور کئی چیزیں جو ہیں مائی آسیز کے اندر جو ہیں وہ بیقت وقت رونما ہو رہی ہوتی ہیں تو جن کو ہم لیکن جو یہ مرحلے ہیں یہ صرف ہم نے اپنی سہولت کے لئے ان کو مار کیا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے یہ والا مرحلہ ہے اگر یہ چیزیں غلط ہوں گی تو ہم کہیں گے یہ والا مرحلہ شروع ہو گیا اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہم کہیں گے یہ والا مرحلہ چل رہا ہے تو اس طرح سے مائی آسیز کو ہم چار مرحلوں میں چار فیزس میں تقسیم کر سکتے ہیں تو یہی بات دکھی ہویا بہت دکھا ہے بہت دکھا ہے بہت دکھا ہے بہت دکھا ہے اور یہ بلا سوچے سمجھے سیل جو ہے وہ مائٹ آسیز میں نہیں چلا جاتا بلکہ اس کو بقاعدہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے پروسیس کو کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو سیل جو ہے مائٹ آسیز میں جائے گا ورنہ نہیں جائے گا there are two major phases the division of nucleus known as karyokinesis and the division of citraplast known as cytokinesis اب بات یہ ہے کہ میٹ آسیز جو ہے اس کو ابھی جب یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہم سیل ڈیویشن اور اس کی بات کر رہے تھے کہ میٹ آسیز ریس سیل ڈیویشن لیکن ابھی جب یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی چیزوں کو اور پریسائز اور محدود کر دیا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کہ جو میٹ آسیز ہے یہ حقیقت میں نیوکلیس کی ڈیویشن ہے اس لئے اس کو نیوکلیس کی ڈیویشن کہیں گے اور اس کو نیوکلیس کی ڈیویشن کو کیریوکینیس کا نام دیں گے لیکن اگر جب بعد میں جب سائٹ سیل باقی کا سیل ڈیوائیڈ ہوگا تو اس باقی کا سائٹو بلادم ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کو ہم سائٹا سائٹا کینیس کا نام دیں گے تو دو ٹرمز ہیں یہاں پر سامنے آئیں ایک کا نام ہے کیریوکینیس اما الکی کینیس اس میں سائٹا کینیس سے تو مجھ سے اگر آپ پوچھائیں کہ چیریوکینیس باقی کا سائل اب اس نے جلتے ہیں کیریوکینیس کی طرف خیریو کھینیس اس کو اس کو چھار ہیسوں میں تقسیم کرتے ہیں پرو فیس میٹا فیس اینہ فیس اینڈ ٹیلو فیس تیمہ پہلے بات بتا چک ہوں کہ میٹاوسیس اس کو چار فیسیس میں چار محل ہو میں تقسیم کرتے ہیں تو میٹاوسیس بزاتے خود کی ہیں میٹاوسیس بزاتے خود نیو کلیئر ڈویشن ہے خیریو کھینیسید ہے تو اس طرح سے میٹاوسیس کے چار مرحلی وہی ہیں جو کہ خیریو کینیسیز کی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں وہ مراحل کون کون سے ہے اس میں سب سے پہلا مرحلہ پرو فیس ہے پھر میٹا فیس ہے پھر اینا فیس ہے اور پھر تیلا فیس ہے اب ہم چلتے ہیں پرو فیس کی طرف پرو فیس ہے نارملی دا جنیٹک مٹیریل ان دا نیوکلیس is in a loose thread like form called chromatin یہ میں پیشلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ والدہ فلیمنگ نے دو ٹرمز اجاد کی تھی ایک مائٹوسیس اور ایک chromatin اس ویڈیو کی سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ والدہ فلیمنگ کی کیا contribution ہے اس کی contribution یہ ہے کہ اس نے نیوکلیس کے اندر مائٹوسیس کو study کیا سب سے پہلے اور اس نے اس پروسس کے لئے نام مائٹوسیس تجویز کیا اور دوسری چیز جو اس نے جو ٹرمز اس نے اجاد کی اس کا نام ہے chromatin تو دو ٹرمز جو ہیں یہ والدہ فلیمنگ سے ہم کو ملی ہیں اب مائٹوسیس تو نیوکلیڈ ویشن ہے کیریو کینیسید ہے کیریو کینیسید ہے اب chromatin کی چیز ہے بات یہ ہے کہ جس طرح نوڈلز ہوتے ہیں ایک بال کے اندر ایک بال کے اندر نوڈلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب پکے ہوئے نوڈلز بھرے ہوئے یا اس طرح سے جب ایک نوڈلیس ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے اندر جتنے کروموسومز ہوتے ہیں وہ باریک لمبے لمبے دھاکوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ یہ ایک جالا سائز کے اندر موجود ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کون سا کروموسوم کہاں سے سٹارٹ ہو کر کہاں پر ختم ہو رہا ہے بس ایک نیٹ ورک سا نظر آ رہا ہوتا ہے اس لئے جب نوڈلیس ہوتا ہے ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے اندر جتنا بھی ہم کو ڈی این اے ملتا ہے جنیٹک میٹریل ملتا ہے وہ کرومیٹن نیٹ ورک کی صورت میں ملتا ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بول کے اندر نوڈلز پڑے ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کون سا نوڈل کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پر ختم ہو رہا ہے جس طرح سوئیاں پلیٹ میں آپ کے بری ہوئے ہیں پتہ نہیں چلتا کون سی سٹرکچر کہاں سے سٹارٹ ہوتا کہاں پر اس کے اندر تو اس طرح کی کیفیت کچھ ہوتی ہے اس وقت جب ایک نوڈلیس ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا لیکن جیسے ہی ایڈ آنسیٹ آف پروفیس کرومیٹن کون ڈنسیس یہ لفظ چھو ہے نا کان ڈنس یہ امپورٹن ہے تو آپ نے اس پر توچھے دینی ہے پہلے کرومیٹن تو کلیر ہو گیا کون ڈنسیشن کی بات ہو رہی ہے تو کرومیٹن کان ڈنسیس انٹو ہائیلی آرڈرڈ سٹرکچرز کا کرومیٹنس تو جب پروفیس کا سٹارٹ ہوتا ہے جو کرومیٹن نیٹ ورک جو دھاکوں کی نمہ میں ہوتا ہے ڈی این نے سارے سارے کرومیٹنس باریک باریک لمبے لبے دھاکوں کی صورت میں ہوتے ہیں نوڈلز کی طرح کی ہوتے ہیں سوئیوں کی طرح کی ہوتے ہیں وہ جناب کان ڈنس ہو کان ڈنس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے اور موٹے ہو کر وہ ایک خاص سٹرکچرز کا روپ تھار لیتے ہیں جن کو ہم کرومیٹنس کا نام دیتے ہیں تو چیز وہی ہے پہلے اس کا نام کرومیٹن تھا لیکن جب اس کی شکل بدل گئی وہ موٹے ہو گئے ان کی شناخت سامنے آگئی پتہ چل رہا ہے کہاں سے کون سا ڈین اے کا مالکل سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو جو سٹرکچر نظر آنا شروع ہوگا نظر آنا شروع ہوگا ہم کو اس کو ہم کرومسومس کا نام دیں گے کلیر ہوگی بات اب ہم چلتے ہیں آگئے ہیں سنس دا جنیٹک مٹیریل اب جنیٹک مٹیریل کے ہیں جتنا بھی کرومسومس کا ڈین اے ہیں اس کو ہم جنیٹک مٹیریل کہتے ہیں سنس دا جنیٹک مٹیریل ہز آلیڈی بین ڈیوپلیکیٹڈ آرلی آرلی آر این ایس پیس سنتیس پیس میں تجھے اب بات پرانی ریفنگ ہو رہی ہے کہ جب ایس پیس میں تو ڈیوپلیکیشن ہو چکیا کرومسوم پہ ایچ کرومسوم کرومسوم اس بیٹ اف ٹو سسٹر کرومیٹیڈز باؤن ٹوگیتر ایٹ سینٹر میر ایٹ دیر سینٹر میر اب بات یہ ہے کہ اب کچھ بات ہو رہی ہے ایک ڈیوپلیکیٹڈ کرومسوم کی ایس پیس میں جو کرومسوم ڈیوپلیکیٹ ہوا تھا وہ پتلا لمبا دھاگے نمائا تھا لیکن اس نے اپنے ہر کرومسوم اپنی اپنی ایک 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 کپی ساتھ اپنے تیار کر لی تو ایک کرومسوم جو ہے وہ اس کی دو کپیس جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن وہ دونوں کپیس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لانجیٹیوڈنالی ابھی تک وہ اٹیشت ہیں تو یہ دونوں کپیس جو ہیں کرومسوم کی جو ککٹھی ہیں اور لمبائی کے رخ بر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم کرومیٹس کہیں گے اور ہر chromatate کی اپنی centromere ہے centromere دونوں chromatate کی centromere کو کچھ خاص پروٹینز جو ہیں وہ کٹھا جوڑ دیتی ہیں ان کو قریب لے آتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جریجن سے دونوں وہ chromatate جڑے ہوئے لیکن ایسا نہیں ہے ہر chromatate کی اپنی centromere ہے اور دونوں chromatate کی centromere کو کچھ خاص پروٹینز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ غیر معمولی طور پر باقی کے chromatate کی نسبت زیادہ قریب لے آتی ہیں تو اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی سینٹر میں سے جڑی ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا دونوں centromere ہر chromatate کی اپنی centromere ہے اور دونوں centromere وہ کچھ خاص پروٹینز کی وجہ سے ایک دوسرے کے کچھ غیر معمولی طور پر قریب آ جاتی ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایسا کرومسوم آلسو ہیسا ہیسا کھنیٹا کھنیٹا کورس ایسا سینٹر میں اب بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ دونوں کرومیٹر کے پاس اپنی اپنی سینٹرمیر ہیں اب ہر سینٹرمیر کے پاس پھر کچھ اور خاص قسم کی پروٹینز ہوں گی جن سے بننے والا سٹرکچر کھنیٹا کور کہلائے گا تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہر کرومیٹر پہلے ایک کرومسوم کے پاس دو کرومیٹر ہیں ایک کرومسوم دو کرومسوم پہ مشتمل ہے ہر کرومیٹر کے پاس اپنی سینٹرمیر ہے اور دونوں سینٹرمیر کچھ خاص پروٹینز کے وجہ سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور پھر ہر سینٹرمیر اس کے ایک رخ پر ہر سینٹرمیر کے ایک رخ پر کیونکہ دوسرا رخ جو ہے ہر سینٹرمیر کا وہ دوسرے کرومیٹر کے سامنے ہے لیکن ایک ہی جو ہے رخ جو ہے سینٹرمیر کا ہر کرومیٹر کے سینٹرمیر کا ایک ہی رخ جو ہے وہ اوپن ہے تو وہاں پر پروٹین سے بناوا ایک اور سٹرکچر بن جاتا ہے جس کو ہم کھنیٹا کور کا نام دیتے ہیں کھنیٹا کوریز کمپلیکس پروٹین سٹکچر دیتیس دیتیس تا پوائنٹ پیر سپنڈل فائبر اٹیچ اور یہ کھنیٹا کور ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بننے والے سپنڈل کے دھاگے چھو ہیں ہم اٹیچ ہوں گے ایک بات اور کہ اگر آپ جب بھی تسویر درہ کرتے ہیں کروموسومس کی تو آپ کو مثلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بیچ میں سٹکچر کرومسومس دوسری سٹکچر کرومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومسومس کے اس فیس پر اور اس سینٹرومیر کے اس فیس پر کچھ اور خاص پروٹینز بن جاتی ہیں جن کھنٹا کورس کا نام دیتے ہیں اور ایک بات اور کہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں تو یہ جو کروموسوم ہے یہ جو کروموٹیٹس ہے یہ ان کی کچھ کمر کچھ زیادہ ہی تھنگ ہے اور یہ حصہ کچھ زیادہ ہی باریک ہے ان دونوں کروموٹیٹس کا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ کنڈنزیشن ایکسٹر آرڈی نیرلی زیادہ ہو جاتی ہے جس کے ویسے ہمیں یہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کروموسوم بیچ میں سے پچھ کے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ان کے اندر ایکسٹر آرڈنزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ جو بات ہے ہم نے یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ پرو فیس کے اندر پرو فیس کے اندر ہم نے یہاں پر جو پڑھا وہ یہی پڑھا کہ ایک جو ہے آنسٹ آرڈا پرو فیس کے ہمیں کروموسوم جو ہے وہ کیسے نظر آتے ہیں اب اس کے بعد ایک اب ایک چیز تو ڈسکس ہوگی کہ کروموسوم جو ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں پرو فیس کے اندر اب دوسرا سٹرکچر جو ہمیں زیادہ امپورٹن نظر آتا ہے پرو فیس کے اندر وہ سینٹرل سومز کے اب بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پلانٹس کے پاس سینٹریولز نہیں ہوتے لیکن انیمس کے پاس سینٹریولز ہوتے ہیں اور سائٹو بلاس کے جس حصے میں سینٹریولز موجود ہوتے ہیں اس کو سینٹرل زوم کہتے ہیں اور یہ والا حصہ جو ہے نصبتاً سائٹو بلاس کا کلیر ہوتا ہے اور یہ سینٹرل سوم جو ہے یہ نیوکلیس سینٹرل سوم جو ہے یہ نیوکلیس کے قریب ہوتے ہیں اب جب پرو فیس سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت یہ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایچ سینٹریول ہر سینٹریولز تقسیم ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دو سے چار سینٹریولز ہیں وہ وجود میں آجاتے ہیں ایک دو یہ ہو گئے اور دو یہ ہو گئے اور اس طرح سے ہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈاٹر سینٹرل سوم سار فارمد بود سینٹرل سومس میکرو میکرے تو دا اوپسیٹ پوزہ دے سیل اب یہ ایک سینٹرل سوم سیل کے ایک پول کی طرف چلنا شروع ہوگا اور دوسرا جو ہے سینٹرل سوم وہ سیل کے دوسرے پول کی طرف چلنا شروع ہوگا ہیر دے کی فرائز تو میکرو تیوبیوز پول کی طرف چلنا شروع ہوگا اور یہاں پر سے ہی یہاں پر سینٹرل سوم سے ہی سپنڈل بننا شروع ہوتا ہے اور میں پچھلی بیڈے میں بتا چکا ہوں کہ پروٹین ٹیوبیلین کے یونٹس کو استعمال کر کے جو ہے سپنڈل کی میکرو ٹیویوز کو بنایا جاتا ہے تو سینٹرل سوم جو ہے کیونکہ یہ سائٹو پلازم سے ٹیوبیلین کے مالیکیوز کو یونٹس کو لے کر یہ سپنڈل کی ٹیوبیوز بنا رہا ہے اس لئے ہم اس سینٹرل سوم کو سپنڈل آرگنائزنگ سینٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے سپنڈل جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے تو ہیر دگی براس جو میکرو ٹیویوز بجینک ٹیوبیلین پروٹینز پیزن سائٹ بلگ میکرو ٹیویوز دس فارم آرکار سپنڈل فائبرز تو سپنڈل کے جو دھاگے ہیں ان کو سپنڈل فائبرز کہتے ہیں اور ان کی جو نیچر کیا یہ میکرو ٹیویوز ہیں کمپلیٹ سیٹ آف سپنڈل فائبرز اس نون آس مائٹوٹک سپنڈل مائٹوٹک سپنڈل کیا چیز ہے مائٹوٹک سپنڈل جو ہے یہ ہے جناب یہ تارانما سٹرکچر یہ کچھ کمپلیٹ یہ کچھ 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 سپنڈا کورس کے ساتھ اٹیجز ہے ایک اس کنیٹا کورس کے ساتھ اٹیجز ہیں کچھ یہ بھی یہ بھی جو ہیں مائکرو ٹیپیولز ہیں کچھ جو ہیں یہ والی دو یہ آپس میں لنک ہو جائیں گی تو اس طرح سے جو جو مائکرو ٹیپیولز مائکرو ٹیپیولز سپنڈل کی کنیٹا کورس کے ساتھ جڑتی ہیں وہ کنیٹا کورس پنڈل فائبرز کہلاتے ہیں مائکرو ٹیپیولز کہلاتی ہیں جو نہیں جڑتی کروموسومز کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں ان کو ہم نان کنیٹا کورس مائکرو ٹیپیولز کا نام دیتے ہیں اور تیسری طرح کی مائکرو ٹیپیولز یہ والی ہیں جو کہ ستارہ سٹار کی طرح نظر آتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی مائکرو ٹیپیولز یہ کروموسومز کے ساتھ جڑی مائکرو ٹیپیولز اور یہ کروموسومز کے بغیر پول ٹو پول جانے والی مائکرو ٹیپیولز یہ ساری کساری مل کر چھو ہیں یہ مائٹورٹک اس کو ہم مائٹورٹک سپنڈل کا نام دیتے ہیں اور مائٹورٹک اپریٹس ہے اب پہلے ہم نے کروموسوم کی نیچر کو ڈسکس کیا پھر ہم نے سینٹروسوم کو ڈسکس کیا کہ ان کی کیا سچوشن ہوتی ہے پھر ہم نے تین طرح کی وہ مائٹورٹک سپنڈل کو ڈسکس کر لیا اب چوتھی چیز جو ہے جو کہ پروفیس کے اندھر میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیولس وہ خائب ہو جاتا ہے اور نیوکلیئر اینوالوپ اور نیوکلیئر اینوالوپ وہ بھی ٹوٹ پور جاتا ہے تو یہ چار چیزیں پروفیس کے اندھر آپ کو منشن کرنی ہے پیپر کے اندھر یہاں یہاں تکنی ہے ایک تو یہ ہے کہ کروموسوم کی ہوتے ہیں وہ کیا شکل و صورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے یہ منشن کرنا ہے کہ سینٹر سوم کی کیا سیچویشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے مائٹورٹک سپنڈل کو تھوڑا دسکس کرنا اور اس کے بعد جوتھی چیز یہ ہے کہ نیوکلیولس اور پانچوی چیز نیوکلیئر اینوالوپ یہ دونے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور اب کچھ پلانٹس کے بارے میں بات ہوگی کہ ان ہائیلی ویکیولیٹیٹ ویکیولیٹی پلانٹس ہیں اب بات یہ ہے کہ اینیمال سیلز کے اندر ویکیول نہیں ہوتا اور نیوکلیس اس کو سینٹر میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں کہیں دے بھی ہو لیکن جو پلانٹس سیلز ہیں ان کے بیچ میں بڑا سا ویکیول ہوتا ہے تو وہاں پر نیوکلیس کو سینٹر میں آنا ہے تو اس کے لیے جناب جو ہے وہ سائٹو بلاس میں کسی طریقے سے راستے بنا کر اپنے سٹینڈز جوڑتا ہے اور پھر وہاں پر چھو ہے وہ نیوکلیس پہنچتا ہے اور پھر وہاں پر چھو ہے جو بھی سائٹو بلاس میں سینٹر میں ملتا ہے وہاں پر پلانٹس سیل چھو ہے وہ اپنا سپنڈل میٹا فیس تشیروں کا ڈسکس کر لیتی ہیں پرو فیس پرو فیس پرو فیس کرومتین کنڈنسیز کروموسوم کیس طرح کی ہوئے کنڈنسیشن کنٹینیوز سپنڈل فرمیشن سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ سینٹرزوم تقسیب ہونے کے بعد دور دور جا رہے ایک دوسر سے اپنے سرپوز کی طرف جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور پھر یہاں پر چھو ہے وہ نیوکلیولوس غیب ہو چکا ہے نیوکلی میں بینٹو چکی ہے اور چھو سپنڈل ہے وہ سینٹر سیل کے سینٹر کے حصے کو انویٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں میٹا فیز کی طرف میٹا فیز جو ہے وینسپینڈل فائیبرز اب گرون تو سفیشن لیندھ سمپینڈل فائیبرز نوان آس کینٹا کور فائیبرز اٹیچ ویدہ کنیٹا کورس اپڈہ کرو موسومز اب میں پہلے بتا چکو ایک پول کان میکرو ٹیپیولز میکرو ٹیپیول فائیبر اس کے ساتھ چکا دوسرے پول دوسرے پول سے آنے والی اس طرح سے دونوں کنیٹا کورس ہوئے ہیں وہ تو مختلف سم سے آنے والی میکرٹی پیوز کی ساتھ جوڑ گئی تو ان کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنیٹا کور فائبر یہ میں آپ کو پہلے ایکسپیر کر چکا ہوں کہ کنیٹا کور فائبر سے میکرٹی پیوز سے ہیں اور یہ جو ہے اب دوسری طرح کی کیا ہے کرو موسومس آرینج دیمسلس آلونگ دا ایکویٹر دا سیل فارمیگا میٹا فیس بلیڈ اب بات یہ ہے کہ کرو موسومس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جب ان کھنیٹا کور آٹی بیوز کے ساتھ جوڑ لیتی ہے تو ہوتا یہ ہے محسوس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ والا فائبر ادھر کھینچتا ہے یہ والا فائبر جو ہے ادھر کھینچتا ہے اور لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ دونوں اس طرح کی طاقت اس کے برابر ہو جاتی ہے اور یہ والا کرو موسوم جو ہے وہ سپنڈل کے بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے اس طرح سے یہی بہیویر سارے کرو موسومس کا ہوتا ہے اور کرو موسوم جو ایک لائن میں اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں جو بننے والی جو پلیٹ ہوتی ہے پلین ہوتا ہے وہ ایمیجنری ہوتا ہے یہاں پر کوئی نشان نہیں ہے لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے یہ سارے کی سارے ایک ہی سطح میں ایک ہی پلین پر موجود ہیں تو اس لی ہم اس کو ایکویٹوریل پلیٹ کا نام دے دیتے ہیں جس طرح کہ زمین کا ایکویٹر ہے کہ اس کے اوپر نشان تو کوئی نہیں لگا ہوا لیکن جہاں پر گلوپ کا سینٹر میں لگتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ایکویٹر ہے تو اس طرح سے جو ہے میٹا فیس کے اندر کھوموسوم جوتے ہیں اپنے آپ کو میٹا فیس پلیٹ کی اوپر ارنج کر لیتے ہیں میٹا فیس پلین کے اوپر ارنج کر لیتے ہیں نمبر اور فارا فائبر نان کھینیٹا کور فارم فرم د اوپوزیٹ سینٹر 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 آٹیچ ایچ ادر تو یہ بات یہ لکھی ہے کہ یہ والا دھاگا بغیر بیچ میں کھوموسوم کے یہ والا دھاگا جو ہے اس کے ساتھ جڑ جائے گا یعنی ان کا کام کروموسوم کی کنیٹا کوٹس کے ساتھ جنڈنا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جنڈنا ہے تو یہ والا جو ہے اس طرح سے یہ دھاگے لمبا ایسے محسوس ہو کر کہ یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ والے جو دھاگے چھوٹے میکروٹی پیوز انہوں نے جو ہے سپنڈل کو سیل کی سرفس کے ساتھ جوڑا ہویا ہے ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے تو ان کی ویسے جو ہے سیل جو ہے لمبوترا ہوتا ہے ان کا کام کروموسوم کو ایکویٹر کے اوپر لانا ہے یا آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ کروموسوم کو ان کے پولز تک پہنچائیں گے اور پھر اب ہم آگے چلتے ہیں تیسی سٹیج کی طرف این افیس جو ہے کہ کنیٹا کوئر سپنڈل فائبر کنیکس گیتا کنیٹا کوئر کنیٹا کوئر آف آ آ کروموسوم سٹارٹس پورٹورز دا اوریجنیٹنگ سینٹرسوم تو یہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ والا کروموسوم یہ والا میکروٹی پیول چاہے یہ وہ اس کو اس طرف کھینچے گا یہ والا جو ہے اس سینٹرومیر کے ذریعے سے اس کرومیٹر کو اس طرف کھینچے گا تو ہوگا کیا کے پید تا پولنگ فورس سپریٹس دا کروموسوم کرومٹیٹس تو اس کھینچہ تانی کی وجہ سے یہ والا جو ہے کرومٹیٹ اس کرومٹیٹس سے سپریٹ ہو جائے گا لمبائی کے روک پر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے پہلے بیچ والا حصہ سپریٹ ہوا اور بعد میں ٹپ سپریٹ ہوں گی تو اس وقت جیسے یہ وی شیپ سرکچر بن رہا ہے تو این افیس سسٹر کرومٹیٹس سپریٹس تو یہ قویسٹن اگر آپ پوچھا جائے کہ کیوں جو ہے یہ کرومٹیٹس سپریٹ ہوتے ہیں انافیس کے اندر تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو خینیٹاکور میکراتی بیوز ہیں وہ اپنے 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 خینیٹاکورس کے ذریعے سے اپنے اپنے کرومٹیٹ کو کھینچتے ہیں اپنے اپنے کرومٹیٹ کو کھینچتے ہیں تو جس کے واسے کروموسوم وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں دیس سسٹر کرومٹیٹس آر ناؤ سسٹر کروموسوم جب یہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو گئے تو پھر یہ کرومٹیٹس نہیں کلائیں گے ہمیں کروموسوم سکیں گے تو یہ کرومٹیٹس سپریشن کے بعد کروموسوم بن گیا یہ کرومٹیٹس سپریشن کے بعد کروموسوم بن گیا تو اس طرح سے اگر چار یہاں پر تھے تو یہاں پر چار اسی اینڈ پر ہوں گے تو اس طرح سے کروموسوموں برابر کی تعداد میں تقسیم ہو رہے ہیں ڈاٹر سیلز میں ادر سپینڈر فائبرس نان کنیٹاکور اب یہ والے جو ہیں یہ والے جو ہیں فائبرس یہ ہوتے ہیں اور سیل جو ہوتا ہے وہ لمبوترا ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا خلال ایڈن رڈ سپیٹنگ ایڈنٹکل کاپی کروموسوم پر ایڈنس آن اے پھیک ہیں ایڈ کفیٹر فائز سپیٹ رٹ کر سپریشن کے بعد کروموسوم پر اگر بنا دیا اور ان کو ایک کروموسوم پر لے جانے کا کام شروع کر دیا اور ایک کرومسوم پر لے جانے کا کام شروع کر دیا تیلو فیس تیلو فیس اس ریبرسل اپرو فیس جو کچھ پرو فیس میں ہوا اس کا اولٹ جو ہے وہ تیلو فیس میں ہوگا پرو فیس میں پہلی چیز کیا ہوئی تھی کروموسومس کنٹینٹس ہوئے تھے تو کروموسوم جو ہے یہاں پر تیلو فیس کے اندر جو ہے ان کی جو ہے اولٹ ہوگا کہ جو کروموسومس ہیں وہ دیبارہ سے نوڈل فارم میں جانا شروع ہو جائیں گے اور پھر دوسرا کام کیا ہوا تھا کہ نیوکلیر میمبرین ٹوٹی تھی اب یہاں پر آنے والے گروپ کے ارگے جو ہے نیوکلیر میمبرین بننا شروع ہو جائے گی اور سینٹرل سومس جو ہے وہ تو ایک اس کو مل گیا ایک اس کو مل گیا اور نیوکلیولس جو ہے وہ بھی غیب ہوا تھا تو اب ہر نیوکلیس بننے والا اپنے اندر اپنے اندر نیوکلیولوس کو بھی اس کا اپنا نیوکلیولوس ہوگا اس کا اپنا نیوکلیولوس ہوگا تو اس طرقے سے یہ جو ہے ڈاٹر سیلس جو ہے ڈاٹر سیلس تو نہیں ابھی ابھی ہم تیلو فیس کی بات کریں تو وہاں پر یہ چیزیں ڈویلپ ہو رہی ہے تو نیوکلی میمبرین بن گے کروموسوم جو ہے وہ ان کی جو ڈی کنڈنسیشن ڈی کنڈنسیشن سٹارٹ ہونا شروع ہوگی اور جو ہے ابھی تک جو ہے نیوکلیر ڈیویجن مکمل ہوئی اور بہت سیٹس آف کروموسوم نانسینڈر پین نیوکلیر اینویلوپ انفولڈ بیک انٹو خرومیٹین نیوکلیر ڈیویجن اس کمپلیٹیٹ برسل ڈیویجن اس کمپلیٹیٹ برسل ڈیویجن اس کمپلیٹیٹ لیکن ابھی چونکہ ڈاٹر سیلس بننے ہیں تو اس کے لیے ایک مرحلہ اور ہے جس میں سائٹو بلازم کو تقسیم ہونا ہے تو میرے خیال سے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ سائٹو کی نیسیس، پلانٹ سیلس، اینیمل سیلس دونوں کو ڈسکرس کریں گے اور اس کے بعد جو ہم اس کی مائٹوسیس کی اہمیت کو ڈسکرس کریں گے کہ مائٹوسیس جو ہے وہ کیوں اہم ہے تو اس طریقے سے آپ کے ذہن میں کوئی کوسسن ہو کوئی تنکیت ہو کوئی کومنٹس ہو تو وہ جو ہے وہ کومنٹس میں ڈالیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے ہم باقی کا جو ہے ٹاپک جو مائٹوسیس کر رہا ہے کیا اس کو مکمل کریں گے اپنی دعاوں اور نیک خواہشات میں یاد دکھے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ